موسیقی اسلام علیکم انیسوی صدی میں تمام مسلمان دنیا مکمل طور پر مغربی طاقتوں کی یلغار کی تحت آ چکی تھی افریقہ بھی اس سے مستثنہ نہیں تھا یورپین طاقتیں افریقہ کے مختلف علاقوں پر حملہ کر کے مسلمان علاقوں کے حصے بخرے کر رہی تھیں اسی زمانے میں فرانس نے الڈیریا پر حملہ کیا اور الڈیریا میں ایک طویل عرصہ تک عبدالقادر نامی مجاہد نے ان کی مزاہمت کی ساتھ ساتھ اٹیالینز نگاہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے ترابلس یا بن غازی اور جو آج کا لیبیا کہلاتا ہے ان علاقوں پر انگریز سودان کی طرف جا چکے تھے جہاں پر مہدی سودانی ان کی مزاہمت کر رہے تھے اور اسی طرح ان تمام مسلمان علاقوں میں جہاں مسلمان ریاستیں اور حکومتیں قائم تھیں مسلمانوں پر مغرب اس طرح ٹوٹ کے گر رہا تھا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث شریف کے مفہوم کے تحت کہ جس طرح بھوکے اپنے خان پر اپنے کھانے پر ٹوٹ کے گرتے ہیں اور اسی حدیث شریف کے مفہوم کے مطابق مسلمانوں کی اجتماعی حالت یہ تھی کہ حب الدنیا و کراہیت الموت میں اس طرح ڈوبے ہوئے تھے کہ اب اس آزمائش کے دور سے ان کو گزرنا تھا اس ساری آزمائش میں چند ایسے مردان خدگاہ اور خدا مست آزاد مرد تھے جن کو اقبال ڈیفائن کرتا ہے کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی الجیریا میں عبدالقادر جو مضاحمت کر رہے تھے آپ کو یاد ہوگا یہ وہی عبدالقادر ہے جو 1928 میں امام شامل سے ملتے ہیں جو داغستان اور چیچنیا میں روسیوں کے خلاف مضاحمت کر رہے ہوتے ہیں اور اسی دور میں انڈیا میں سید احمد شہید کی تحریک اور پھر 1857 میں جنگ ازادی کی تحریک برپا ہوتی ہے تو انیسویں صدی مجموعی طور پر پوری امت مسلمہ کیلئے ایک آزمائش کی گھڑی تھی اور اس میں صاف نظر آ رہا تھا کہ کئی سو سال کے عروج کے بعد اب اجتماعی طور پر امت مسلمہ کا اجتماعی زوال ہے مغل تقریباً تباہ ہو چکے تھے خلافت اسمانیہ بھی ٹوٹ ٹوٹ کر آہستہ آہستہ الگ ہو رہی تھے 1878 میں برلن میں تمام یورپین قوتیں جمع ہوتی ہیں اور آپ اس میں فیصلے کرتی ہیں کہ خلافت اسمانیہ کے حصے بخرے کر کر کون کتنا حصہ اپنے لئے نکالے گا اس بندر بانٹ میں اٹلی کو آج کے لیبیا کا حصہ دیا جاتا ہے جیسے ارس کیا کہ اس زمانے میں لیبیا کا یہ ملک نہیں تھا یہاں کے جتنے علاقے تھے یہ خلافت اسمانیہ کے تحت آیا کرتے تھے یہاں پر حکومت خلافت اسمانیہ کے نمائندے کی تھی لیکن ان کے مقامی تعاون کرنے والی ایک بہت زبردست روحانی اور سیاسی تحریک جو پورے نورٹ افریقہ کے کئی ممالک میں اس کا بہت زیادہ اثر تھا اس کو سانوسی تحریک کہہ لیتے سانوسی ایک روحانی سلسلہ تھا ایک سپریچول آرڈر تھا مگر ساتھ ساتھ ان کے سیاسی رنگ ان میں ایک پولیٹیکل ڈیمنشن موجود تھی اور ان کے مختلف حلقے مختلف ریجنز جہاں پہ یہ کام کرتے تھے یہ مختلف زاویے کہلاتے تھے اور مختلف سانوسی زاویوں کے امیر اپنے مرکزی سانوسی امیر کے تحت ہو کر خلافت عثمانیہ کے تحادی تھے اور سب سے خاص بات ان کی یہ کہ یہ تمام امت کے اشتہاد محبت پیار اور اتحاد کے دائی تھے یہ کسی صورت میں بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں میں ترکوں میں غیر ترکوں میں عربوں میں اجمیوں میں اختلاف پیدا ہو اور مسلمانوں کو متحد کرنے کے یہ سب سے بڑے دائی اور ایک مضبوط تحریک کی حیثیت سے امت مسلمہ کی خدمت کرتے تھے ایٹین سیونٹی ایٹ میں برلن کانگریس کے بعد ہی اٹلی اپنی پوری نگاہ لگا کر بیٹھ گیا تھا کہ کسی طرح خلافت عثمانیہ کے ان حصوں پر قبضہ کر لے جیسے آج کے جو آج کے لیبیا میں واقع ہیں مگر وہ حمد نہیں کر پائے ان کے پریس نے کئی برس تک ان کے سیاستدانوں نے اپنے ملک میں محول بنانے کے لیے پروپیگنڈے کا کام کیا کہ کسی طرح اٹیالین قوم کو راضی کیا جا سکے حکومت کو راضی کیا جا سکے کہ وہ لیبیا پہ یلغار کریں دیکھئے جس طرح عراق پر حملہ کرنے سے پہلے امریکہ نے ایک میسیف سائیکلوجیکل اور پروپیگنڈا وارفیر کی یعنی یہ کہا گیا کہ صدام حسین اپنی قوم پر بہت ظلم کرتا ہے اور اگر باہر سے فوجیں حملہ کر کے جائیں گی تو مقامی آبادی اٹھ کھڑی ہوگی صدام حسین کے خلاف پھر ویپنز آف ماس دسٹرکشنز کا پروپیگنڈا کیا گیا اور اپنی قوم کو یہ یقین دلائے گیا کہ عراق کے پاس نیوکلئر ویپنز ہیں اور اگر عراق کو تباہ نہ کیا گیا تو یہ نیوکلئر ویپن مغرب کے لیے خطرہ بن جائیں گے بلکل اسی ذرا کا پروپیگنڈا اٹیلین پریس نے کئی برس کیا ترکوں کے خلاف خاص طور پر ترکوں کی اس حکومت کے خلاف جو آج کے لیبیا کے علاقے میں قائم تھی یہ کہا گیا کہ ترک مقامی عرب آبادی اور بربر سے بہت ظلم کر رہے ہیں اور بربروں کو اٹیلین مدد کی ضرورت ہے ہیومن رائٹس کے نام پر تاکہ ان کی عزت اور عبرو کا دفاع کیا جائے اور ظالم ترکوں کو وہاں سے نکالا جائے پھر یہ کہا گیا کہ یہ بربر جو ہیں الائنسز کر رہے ہیں دوسری قوموں کے ساتھ اور یہ یوروپینز کے لیے مضاحمت کر رہے ہیں ریزسٹنس دینے چونکہ الجیریا میں ساتھ ہی ریزسٹنس جاری تھی عبدالقادر وہاں مضاحمت کر رہے تھے سودان میں مضاحمت ہو رہی تھی کہا گیا کہ یوروپین انٹریسٹ کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور ترک مدد کر رہے ہیں ان تمام بغاوتوں کی لہٰذا اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ سلاکر پر ہم قبضہ کر لیں ساتھ ساتھ یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ وہاں منرلز اور نیچرل ریسورسز بہت ہیں جس طرح عراق کا تیل کے زخیروں کے بارے میں بہت بات کی گئی بالکل اگزیکلی ڈٹو وہی پلان تھا وہی پروپیگنڈا تھا جو اٹالین پریس نے کیا اس زمانے میں بیسویں صدی کا تقریباً آغاز ہو چکا کئی برس سارے کام میں گزرے خلافت عثمانیہ بیسویں صدی کے شروع میں اب اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ جیسے آپ کو معلوم ہیں کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت کا تقریباً وجود ہی ختم کر دیا گیا اور انیس سو تائیس میں تو خلافت ہی ختم ہو گئی یہ وہ وقت تھا کہ جب اٹالینز نے محسوس کیا کہ اب وقت ان کے پاس متین ہو چکا ہے کیونکہ ان کے پاس انٹیلیجنس رپورٹس یہ تھیں کہ جو ٹرکش گیرزن تھا آج کل کے ترابلس اور بنغازی کے علاقوں میں وہ صرف چار ہزار ٹرکش سولجرز پہ تھا اور باقی مقامی ارب بیڈوین بربر انفنٹری تھی جو استعمال ہو رہی تھی وہاں پہ اٹالینز نے انیس سو گیارہ کے قریب ایک بہت بڑا نیول ارمانہ لاکر ایک ایمفیبیس لینڈنگ کی اور اس علاقے پر حملہ کر دیا یہ تاریخ میں ٹرکک اٹالین وارڈز کہلاتی ہیں جنگ عظیم اول ابھی شروع نہیں ہوئی ہے یہ اس سے کچھ پہلے کا وقت ہے موسیقی